اب یہ بھی یہاں جانتے ہوئے آگے بڑھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر زکاة کی رقم خرچ کرنی جائز اور درست نہیں ہے یہ تو وہ لوگ تھے جو زکاة کے مستحقین ہیں جن کے اوپر زکاة کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر زکاة کی رقم خرچ کرنی ہے پر وہ کون لوگ ہیں جن پر زکاة کی رقم کسی بھی حال میں خرچ کرنی جائز اور درست نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں یہ کل پانچ قسم کے لوگ ہیں جن کے لئے زکاة کی رقم خرج کرنی تھی وہ آٹھ قسم کے لوگ تھے جن پر زکاة کی رقم خرج کرنی صحیح نہیں ہے وہ پانچ قسم کے لوگ ہیں سرسری طور پر نمبر ایک غنی انیمالدار شخص نمبر دو وہ طاقتور شخص جو خود سے اپنی روزی کما سکتا ہو نمبر تین کفار و مشرقین نمبر چار زکاة نکالنے والے کے اصول و فروع اصول یعنی باپ دادا فروع یعنی اس کی اپنی اولاد جن کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہے جن کا نان نفقہ اس کے اوپر واجب ہے اس کی بیویاں اس کی بچے اور اس کے والدین ماں باپ دادا کتنے ہوگئے چار نمبر پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد آل و اولاد کچھ لوگوں نے صرف بنو حاشم کو مراد لیا کہ صرف بنو حاشم اس کے اندر داخل ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بنو حاشم کے ساتھ بنو المتلیب بھی اس میں داخل ہیں بنو حاشم کے ساتھ بنو المتلیب بھی اس میں داخل ہیں اور راجِ قول کے مطابق یہی سہی ہے کہ یہ دونوں ہی مراد ہیں بنو حاشم بھی اور بنو المتلیب بھی ان میں سے کسی کے لئے زکاة کا لینا جائز اور درست نہیں ہے بشرتے کی نسبت ان میں سے کسی کی طرف ہماری صحیح طور پر ثابت ہو صرف مشہور نہ ہو کہ ہم تو سید ہیں ہم تو فلاں ہیں ہم تو فلاں ہیں بہت سارے نام لوگوں کے درمیان چلتے ہیں تو کیا اپنی ان وصولوں کے تعلق سے ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے لوگوں کو اپنا شجرہ بھی نہیں معلوم شجرہ نسب کی جانکاری نہیں ہوتی کہ ہمارا نسب کین تک پہنچتا ہے اس کی کوئی تفصیل اپنے پاس نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے جوڑ کر کے اور اس طرح کے شرعی احکام کو ان کے اوپر نافذ کی جاتا ہے تو شرعی حکم یعنی یہاں حلال کو حرام کرنا ہے حلال کو حرام کرنا ہے اگر اس حرام کرنے کے پیچھے یہ چیز ثابت ہو جائے کہ اس کا سلسلے نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے یا بنو حاشم میں سے کسی کے ساتھ یا بنو المطلب میں سے کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کا سلسلے نسب جڑا ہوا ہے تو حرام ہے اور اگر ایسا کوئی سلسلے نسب اس کے پاس نہیں ہے اس کی جانکاری میں نہیں ہے تو ایسا دعویٰ نہیں کرے گا ذن کی بنیاد پر احتمال کی بنیاد پر یا شہرت کی بنیاد پر ایسی کوئی چیز وہ نہیں کہہ سکتا ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس احتمال کی وجہ سے ایک حلال کو حرام قرار دینے کا ذریعہ اور سبب بن جائے ایسی چیز اس کے لئے جائز نہیں ہے جی دیکھئے زکاة جو اللہ رب العالمین نے ان آٹھ اقسام پر محصور کیا ہے وہ اس لئے تاکہ انہیں بے نیاز کیا جا سکے بے نیاز کیا جا سکے سوال سے بے نیاز کیا جا سکے جب وہ سوال سے بے نیاز ہے یعنی اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ اپنی واجبی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے تو پھر اس کے لئے جائز نہیں ہے وہ ان قسموں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا بلکہ غنی اور قوی مقتصب کی فہرس میں اس کا نام اور شمار ہوگا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ولا لغنین ولا لقوی مقتصب کیا چیز مالدار کے لئے غنی کے لئے حلال نہیں ولا لقوی مقتصب نہ اس طاقتور شخص کے لئے ہے کی جو کمائی کر کے اپنی واجبی حاجات کو پوری کرنے پر اختیار رکھتا ہے یعنی وہ کوشش کرے تو اپنی حاجاتوں کو پوری کر سکتا ہے خود سے تو ایسے لوگوں کے لئے جائز نہیں ہے جیسے کہ یہ بھی روایت میں نے پیش کی تھی غالباً یہ قبیصہ ابن مخارق الہلالی والی یہ روایت ہے لغنین ولا لقوی مقتصب تو ایسے لوگ سماج کے اندر جن کے اندر اہلیت ہے صلاحیت ہے قوت ہے یا تو جسمانی قوت اور یا فنکاری کے قوت یا معلومات کی قوت جانکاری کی تو معنوی قوت ہے یا ظاہری قوت ہے دونوں میں سے کسی بھی صلاحیت کا وہ شخص مالک ہے اور اس صلاحیت کا اگر وہ استعمال کرتا ہے کوشش کر کے تو استغنائیت اس کی زندگی میں آ سکتی ہے بینیازی تو ایسے شخص کو شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ اپنی اس صلاحیت کا استعمال کرو آپ اپنا ہاتھ مت پھیلاؤ کیونکہ ہاتھ پھیلانا یہ ذلت اور رسوائی کا باعث ہے اور تم اپنا کفایت کا معاملہ از خود اپنے ذریعے سے کر سکتے ہو اس لئے کسی اور پر وروسہ نہ کر کے لوگوں کے زکاة اور صدقات سے اپنے آپ کو بینیاز کرو اور کفار پر حرمت کی جو وجہ ہے وہ اس منیات پر کیونکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے فقیروں کو مسلمانوں کے پیسے سے مسلمانوں کے زکاة کی اس مال کے ذریعے سے انہیں بینیاز کیا جا سکے ایک تو یہ کہ ان کی حجتیں اس راستے سے پوری ہو سکے دوسری ایک مقصود یہ بھی ہے کہ آپس میں محبت کا ایک رشتہ غنی مالدار اور فقیر کے درمیان قائم ہو سکے مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارگی کا ایک رشتہ قائم ہو سکے اور جو سوسائیٹی ان دونوں سے مل کر کے وجود میں آئے وہ ایسی سوسائیٹی ہو کہ جس کے سارے افراد ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے سے مل محبت والے ہوں نہ کی اس کے خلاف دوسری صفات ان کے اندر آئیں جو سماج کے لئے کینسر کا کام دیتے ہوں بلکہ ان کے اندر وہ صفات آنی چاہیے کہ جس سے اس سوسائیٹی کو قوت حاصل ہو اور وہ مضبوط اور اچھی سوسائیٹی بن سکے اور یہ کفار کے ساتھ ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمی کیا کہتا ہے والمؤمنون اولمؤمنات بَعَضُهُمْ أَوْلِيَا شروع ہو جائے اور ان دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ اور اس کی پہنگیں بڑھائی جائیں ایسا اسلام نے چاہیتا ہے دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ان کو ایک دوسرے سے جوڑا نہیں جا سکتا ہاں ان کے ساتھ آپ خیر کا معاملہ کریں اس نے اخلاق کا کردار آپ نبھائیں ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کریں جو انسانیت سے گری ہوئی نہ ہو لیکن محبت یہ اس کے بعد کی چیز ہے اس نے اخلاق کے اندر یہ آلہ ترین درجے کی ایک صفت ہے جس کا تعلق دل سے ہے جسم سے آگے بڑھ کر کے اور اصول اور خورو کی جو بات ہے دراصل اگر انسان اپنی زکاة نکالتا ہے اور اپنے بیوی بچوں اور اپنے والدین یا باب دادا کے درمیان اگر صرف کرتا ہے تو گویا کہ وہ چیز جو اس کے اوپر واجب تھی اپنے زکاة کے ذریعے سے ہی اس واجب کو وہ دفع کر رہا ہے تو زکاة دینے کے وجہے خود زکاة کو اپنے اوپر استعمال کسی نہ کسی راستے سے کر لے رہا ہے تو اس کے اوپر واجب تھا کہ کرنے کے اس نے کیا زکاة کے مال کو انہیں دے رہا ہے تو اس کا واجب کیسے ادا ہوگا جب زکاة ان کو دے رہا ہے زکاة سے ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں گویا کی اپنے واجب سے وہ اپنے واجب کی ادائیگی سے وہ دور اٹ رہا ہے اور زکاة کے ذریعے سے ہی اپنے واجب کو ادا کر رہا ہے گویا کی زکاة اپنے اوپر سرف کر رہا ہے جو کہ حق تھا غریبوں کا وہ خود اپنے اوپر اس نے سرف کر لیا ایک دوسرے راستے سے اس بنیاد پر اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے اوپر زکاة سرف کرے جن کے نفقات اخراجات خود اس کے اپنے اوپر واجب ہیں کہ وہ ان کے نفقات اور اخراجات کو ادا کرے البتہ جن قریبی رشتہ داروں کی اخراجات کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے وہ زیادہ مستحق ہیں کہ وہ اس کے زکاة انہیں ملے بلکہ دوہر عجر کی بات نبیہ کریم صلی اللہ نے ذکر تو یہ زیادہ اولہ ہے زیادہ بہتر ہے زیادہ افضل ہے دوہر عجر کا مستحق ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زکاة کی رقم کسی بھی حال میں جائز اور درست نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں غنی ہیں طاقتور قوت انر صلاحیت جس کا استعمال کر کے وہ اپنے اندر استغنائیت کی صفت لا سکتے ہیں کوشش کے باوجود اگر نہیں لا پا رہے ہیں تو جتنی لا رہے ہیں اس کے علاوہ کا جو حصہ ہے وہ زکاة کے راستے سے پوری کر کے مکمل استغنائیت اپنے اندر لا سکتے لیکن اس سے پہلے وہ اپنی قوتوں کا صحیح اپنی ہنر کا اپنی صلاحیت کا قابلیت کا صحیح استعمال وہ کریں یہ اسلام اپنے ماننے والوں سے چاہتا ہے اسی طرح سے کفار اور مشرقین اور انسان کے اپنے اصول اور فرو اور وہ لوگ جن کے اخرجات اور نفقات کی ذمہ داری خود اس کے اپنے سر پر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آلو اولاد اور بنو حاشم اور بنو عبد المطلیم ان کے اوپر زکاة کی رقم جائز اور درست نہیں ہے اس سے بچنا چاہئے